اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علیہ آدائہم مجمعین من علان الہ قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وہوا اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یا خروج من بیتہی مہاجراً الاللہ ورسوله سمہ یدرک الموت فقد وقع عجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور الرحیم سلوات بھیجی محمد علی محمد پر آپ سے گزارش کریں گے بانیان مجلس کے مرہومین اپنے مرہومین اور تمام شہدہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ اور پڑھ دیجئے گا بسم اللہ سلواتین آیت فرما دیجئے محمد علی محمد پر بچے کو آگے بھیج دے بیٹا آگیا آجا موٹ بناو گے نا تم لکھو گے نا آجا آجا شابش آگے بیٹھو تاکہ تمہیں آسانی ہو جائے سننے اللہ صلی اللہ محمد ایک بار اور مل کر بلند دعویٰ سے ایک سلواتین آئیت فرما دے ایزا علی مطرم آج ذرا سا کچھ تفصیل میں جائیں گے کچھ تاریخی سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ بیش کریں گے آپ کی خدمت ابھی یہ سمجھئے کہ پہلی دو تین مجلسیں تو اسی مقدمے میں مقدمے کی تیاری میں گزریں گے زندگی رہی تو وہ اس کے بعد پھر واقعات کیونکہ واقعات تو ہمیں پڑھنے ہی ہیں نا لیکن اس سے پہلے کچھ جو سوالات ہیں تاریخ ان سوالات کے جوابات کو تلاش کرنا ہے کل ہم نے جو عرض کیا تھا بس ایک منٹ میں خلاصہ کر دیں کہ مورخین نے ذکر کیا کہیں مصبت انداز میں کہیں منفی جنہوں نے مصبت انداز میں بھی ذکر کیا انہیں نے بھی کچھ نہ کوئی ڈنڈی ضرور ماری جناب زید کے کریکٹر کو ڈیمیج کرنے کے لیے لیکن ان تمام مورخین میں ایک قدر مشترک یعنی ادھر کے مورخین میں ایک قدر مشترک یہ تھی کہ انہوں نے پوری توجہ صرف ان کے قیام کے طرف دی جو ان کا جنگ ہے ہش شام کے خلاف جو قیام ہیں ان کا کوفے میں اس قیام کو انہیں اہمیت دی ان کی علمی شخصیت کو بالکل نظرانداز کر دیا علمی شخصیت کو نظرانداز کر دیا جبکہ وہ علمی شخصیت کے لیے اتنا کافی ہے آپ کے لیے بتا دیں کہ جیسے ابن عصیر نے ایک لفظ لکھ دیا ایک جملہ لکھ دیا یہ ابن عصاکر نے لکھا بارال ذہن میں نہیں لیکن لکھا ایک لفظ نے لکھ دیا کہ یہ اب الجارود کوئی ہے راوی اس کے حوالے سے لکھتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں مدینہ پہنچا جب شورت سنکے جراب زید کے علم کی علم کی اور فقاحت کی تو میں نے جب معلوم کیا تو انہیں نے کہا بھئی وہ تو مسجد میں ملیں گے وہ اماد المسجد ہے اماد المسجد یعنی ستون مسجد ہے یہ ان کا لقب پڑ گیا تھا وہ تو ستون مسجد ہے وہی میں ملے گا تیرہ سال کی عمر سے تربیت یہ دی انہیں نمام سجاد کے صاحبزادیں تربیت یہ تھی کہ تیرہ سال کی عمر سے آپ صرف قرآن پڑھتے نہیں تھے آپ قرآن میں غور و فکر کر دیتے تو ان کو جب مسجد میں جا کے کوئی پوچھتا تھا زید کا تو کہتے تھے کہ تم حلیف القرآن کے بارے میں بات کر رہے ہو حلیف القرآن ایک ہوتا ہے نا حریف مقابل حلیف ساتھی حلیف القرآن ان کو کیوں کہا جاتا تھا کیونکہ اس قدر قرآن کی تلاوت تو اس میں غور و فکر ہے ایک ہوتا ہے تلاوت کرنا ایک ہوتا ہے غور و فکر کرنا آیات الہی میں اس غور و فکر کے وجہ سے حلیف القرآن اور عماد المسجد مسجد کا ستون اور قرآن کا ساتھی یہ حلیف القرآن تو بہت زیادہ ہے ان کا لقبنا ہر جگہ اب شخصیت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں کے نام بھی آپ کو بتا دیں اب وہ مسند زید کے نام سے جمع کر لیا ان کے ماننے والوں نے بعد میں اس مسند میں تھوڑا سا ہے بھی کہ ساری چیزیں ان کی ہیں یا نہیں ہیں جسے وہ زیدیہ فرقہ وجود میں آئے تھا نام تو زیدیہ فرقہ سے جناب زید کا کیا تعلق ہے زیدیہ فرقہ ہے ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہے یمن میں ہے کچھ اس کو مراکش میں ماننے والے ہیں کچھ اور جو یہاں کے کنٹریز ہیں یہ سمجھیں کہ الجزائر مراکش الجزائر تیونیس نام مجھے نہیں آذارا تھا تیونیس اس دقہ ہے زیدیہ زیدیہ سے جناب زید کا کیا تعلق جیسے جناب مختار کے بعد ایک مختاری گروہ بنا مختاریہ اس گروہ کا نام تھا مختاریہ وہ مختاریہ گروہ سے جناب مختار کا کیا واسطہ اگر وہ مختار کو امام کہہ رہا ہے مختار کی شہادت کے بعد تو اس میں مختار کا کیا قصور ہے بھئی مختار نے کب کہا کہ مجھے امام کہو تو یہ الزامات ایسے جھوٹے تھوم دی جاتے تھے لوگوں پر اس طرح کی تھوم دی جاتے تھے کہ ان کا کیا واسطہ اگر بعد میں ان کے نام سے لوگ فرقہ بنا رہے ہیں تو بھئی یا تو ان کا بیٹا سند دیتا یہیہ بن زید شہید یا ان کا بیٹا حسن بن یہیہ بن زید شہید وہ سند دیتا یا ان کا بھتیجہ محمد ابن محمد محروق محمد ابن محمد زید محروق نشاپور میں شہزادہ محروق کے نام سے ان کا روزہ ہے وہ جہاں پہ کہنا چاہیے کہ یہ ان سب کے ہیں عمر خیام وغیرہ کے مزارات بنے وہیں پہ ان کا روزہ ہے شہزادہ محروق ان کا لقبی محروق کیونکہ ان کو جلا دیا گیا تھا جلا دیا گیا تھا اس جگہ پہ نشانی تو کچھ ہے ہی نہیں وہاں نشانی ہے جیسے جناب زید کے جو روزے پہ آپ جاتے ہیں ہم جاتے ہیں تو وہاں کچھ ہے تھوڑی ان کو تو جو کیا تھا وہ ہم بتائیں گے ان کے ساتھ جو کیا تھا لیکن نشانی کیونکہ اس جگہ ہوا تھا سانے ہاں اس جگہ انہیں دفنایا تھا لہذا وہاں روزہ تعمیر کر دیا اچھی بات ہے لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں کہ نسبت ہے نا تو ان لوگ نے کہ تو کسی نے زیدیہ کی تائید نہیں کی نہ زیدیہ فرقے کی تائید کی نہ ان کا کہ یہ ہمارا فرقہ یا ہمارا اس سے تعلق ہے جیسے وہ شیعوں پہ الزام دھوب دیا جاتا ہے مختلف قسم کے یہ ہیں یہ ہے یہ جتنے بھی شیعوں سے کٹ کے فرقے الگ بنے ہیں شیعوں میں دھوب دیتے ہیں اگر نسیری کوئی گروہ تھا یا ہے تھوڑا سا چھوٹا سا تو شیعوں کا کیا واسطہ شیعہ اسنا اشری نام سے ظاہر ہے کہ شیعہ اسنا اشری یعنی شیعہ وہ ہے جو بارہ اماموں کو ماننے والا ہے زیدیہ بارہ امامی تو نہیں ہے مختاریہ بارہ امامی تو نہیں ہے کسانیہ بارہ امامی تو نہیں ہے نسیری بارہ اماموں تو نہیں ہے ہم سے کیا واسطہ یا اور ہمارے برادران ہماری مجالیس پہ بھی آتے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا لفظ ہو کہ جو حد عدب کو کراس کر جائے لیکن ہے نا ہمارے اسماعیلی برادران ہیں ہمارے بہری برادران ہیں ہے نا ہمارے بھائی ہیں لیکن اب وہ تو ششیمامی تک ہے نا پھر رضا ہفت امامی بھی ہیں صحبہ تو بھئی اس سے ہمارا کیا واسط ہم سیدھا سیدھا لکھ رہے ہیں شیعہ اسنا اشری شیعہ اسنا شری کا مطلب ہے کہ جو بارہ اماموں پر ایمان رکھتا ہے آپ بھی یاد رکھیے اپنے بچوں کو بھی کہ ہمارا تاریخ میں یہی نام ہے شیعہ اسنا اشری یعنی بارہ اماموں کو ماننے علیہ امامیہ اسنا شری یا شیعہ اسنا شری باقی کوئی امامیہ کے نام سے کچھ بھی شاخ پکٹ کے نکلتی تو اس کا ہم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے جیسے آپ کیا بھئی نامعلوم کیا 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 اگر میں فرقوں کی تاریخ پڑھنا شروع کروں انشاءاللہ کبھی پڑھ بھی دیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ ہے ہمارے پاس ساری ڈیٹیل فرقوں کی دو ساری بتاتے چلی آنگے تو پھر آپ کہیں گے نہیں یہ ہمارا نہیں یہ ہمارا نہیں یہ ہمارا نہیں یہ عجیب بات ہے ہمارے ساتھ یہ بڑی مشکل ہے وہ ہمارے مفتی صاحب دوست ہیں آپ میں سے اکثر جانتے بھی ان کو یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتے وہ بجارے پہلے خطرات میں حملہ ملے ہو چکے ان کے اوپر تو ان کے سامنے میں یہ سوال رکھا تھا یہ ان کو بتایا تھا آپ بھی سنیکوں کے ظاہر یہ مفاد اعمہ کا سوال ہے یعنی ہر آدمی کو اس سے فائدہ پہنچے گا کہ وہ ایک کیس ہوا اندوستان میں کوئی مرتد ہو گیا ملون ہوگا شیعہ مرتد ہو گیا نہ ختم ہو جب مرتد ہو گیا تو ہم سے کیا واسطہ ہمارے علماء نے کہہ دیا لیکن نہیں وہ سوشل میڈیا بلے کے میں شیعہ نے کیا شیعہ نے کیا تو میں نے ان کے سامنے سوال رکھا بتائیے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے ایک کتاب لکھی ہے ایک ملون نے امام حسین کے خلاف لکھی ہے نیک دو ایک ہی کتاب ہے اسی کو نام بدل بدل کے محمود عباد اباسی ملون ہے لانت اللہ علیہ اس نے کتاب لکھی تھی پہلے اسی کتاب کو دورا دیتے ہیں کوئی اپنے نام سے لکھ دیتا ہے کوئی کسی کے نام سے کوئی کسی کے نام سے کتاب ایک ہے میٹر وہ ایک ہی چل رہا ہے ان کے پاس وہ چل رہا ہے خیر ہو گیا فنہ فننار ہو گیا وہ جہنم رسید ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ میں نے کہا یہ دیکھیں آپ سنی کیا کہہ رہے ہیں اہل سنت کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتاب وہ ہے کتاب میرے پاس ہے دیکھیں کیا کہتے ہیں ہم سنیوں سے کیا تعلق میں نے کہا آپ نے کہا ہم نے مان لیا آپ نے کہہ دیا کہ سنیوں سے اس کا تعلق نہیں ہم نے مان لیا لیکن جب ہم یہی بات کہتے ہیں کہ فلاں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تو آپ نہیں مانتے ہوئے یہ کونسا ظلم ہے یہ کون سے ظلم ہے میں نے کہا دیکھیں کتنا بڑا مرتض ہے سلمان نے کہا آپ کہا کہ نہیں ہمارا نہیں مرتض ہو گیا تو بھئے ہم نے مان لیا آپ نے کہا ہم نے مان لیا ہم جب کہہ رہے ہیں کہ اس ملون کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے علماء نے فتح دیا مرتض ہو گیا اس نے اپنا مذہب بھی بدل دیا سمجھ گئے ہوں گے آپ اس نے اپنا مترب مسرب بدل دیا اس نے اپنا نام بدل دیا پھر بھی شیہ 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 اب یہ جس نے قرآن کی توہین کی ہم کہیں کہ دیکھو بھئی فلانوں نے کی ہم سے کیا تعلق تو ہم تو مان رہے نا آپ کی بات ہم اس کو آپ کے ذمرے میں شامل نہیں کرتے ہم آپ کو یعنی پورے اگر کسی ایک نے کوئی بات کی ہو تو ہم مذہب کو برا نہیں کہتے ہم مذہب پہ الزام نہیں ڈالتے ہم مکتب پہ الزام نہیں ڈالتے لیکن آپ کی مشکل یہ ہے کہ ہماری ہم کوئی کرتے تو آپ کہتے ہو شیعہ نے یہ کیا ہے نا ایسا آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی اس لئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ذرا ذہن میں رکھا کریں کہ کسی کو جواب دینا ہے تو کس طرح سے دینا ہے کیسے دینا ہے جواب معقول جواب عقل میں آنے والا جواب خیر تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب یہ جتنے بھی فرقے بنے اس کا جناب ایسا کیا تعلق ہے بھائی اور زہدیوں کے بھی بعد میں جا کے اور بھی فرقے بن گئے تو ان سے ہمارا کیا واسطہ ہمارا کیا بھائی نہیں لیکن اس کا فائدہ بتائیں آپ کو کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو اتنا کہا گیا اتنا کہا گیا کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدھے سے زیادہ زہدی شیعہ ہو گئے زہدی فرقے کی بات کر رہا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا سمجھ گئے آپ زہدیہ لگے ہیں وہ زہدیہ فرقہ الگ ہے سلام آدھے جی محمد حالی محمد پر تو اب آپ کو خبر دے رہے ہیں آپ اتمنان رکھیں کہ آدھے سے زیادہ وہ ہو گئے اسنا شریعہ ہو گئے کیونکہ ان کو یہی ایک ان کا عقیدہ کی جو بنیاد تھی ہوئی تھی کہ جو قیام کرے گا وہ امام ہوتا ہے اب وہ اس دور میں حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ان کو خود آنا پڑا کہ نہیں یہی حق ہے یہی سامراج کے مقابلے پر کھڑیں یہی لڑ رہے ہیں اور وہ الحمدلہ ادھر آگے اور ابھی اور بھی خبر آہستہ آہستہ آپ کو ملتی جائیں گے دنیا بھر کی کیوں میں نے آپ سے ارز کیا کئی مقامات میں کہ دنیا دو قطبی ہونے جاری ہے بس آہستہ آہستہ کیونکہ مارکہ ہوگا حق و باطل کا بیچ میں کوئی چیز ہے نہیں بیچ میں کوئی چیز نہیں یہ یقین رکھیں آپ اس یقین کے بغیر گاڑی آگے نہیں چلتی آخری مارکہ ہے حق اور باطل کا تو سمٹ رہنا دونوں لشکر ادھر ادھر ہو رہے ہیں ادھر سے جس کو ادھر جانا ہے وہ ادھر جا رہا ہے جس کو وہاں سے ادھر آنا ہے وہ ادھر آ رہا ہے یہ حق اور باطل کا مارکہ ہے اس میں حق ایک طرف ہو جائے گا سارا کا سارا باطل ایک طرف بے شک حق کی تعداد کم ہوگی کوئی مسئلہ نہیں لیکن خود با خود چھٹائی ہو جائے گی اگر آپ غور کریں گے تو ما شاء اللہ آپ کیا ہمیں چھٹائی ہو رہی ہے اور لوگوں کے چہروں سے نقابیں اترتی جا رہی ہیں برائے فروخت کے بورڈ لگے ہوئے سینوں پہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہمیں خرید لو ہم سے کام لے لو ہمیں آگے کر لو سمجھ رہے ہیں آپ بڑا علمیہ ہے ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے سمجھ گیا آپ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اب ان کو کوئی فکر نہیں جانتے ہیں کہ ان کے پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوئے جس کو جب ذرا سے لالج دیں گے وہ آگے ہمارے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہو رہا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے آپ سے کہا کیونکہ ماری کا آخری حق اور باطل کا ہے حق کا لشکر خود با خود ایک طرف جیسے نائجیری یا الجرائی وغیرہ میں جو انقلابات آ رہے ہیں ممکن ہے آپ اس کی خبریں ہوں ممکن ہے نہ ہوں لیکن میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کیسا نہیں اور آواز خالی نہیں جاری یہ چالیس سال سے جو صدائیں جاری ہیں لبیک یا حسین کی یا یوں کہوں کہ چالیس سال سے جو استغاسے کی صدا گنج رہی ہے نا وہی حسین کا استغاسہ تو حسین کا ہے نا حل من ناصرین یا انصرنہ کا مطلب کیا ہے ہے کوئی دین کی نسرت کرنے والا حسین دین ہے نا سمجھ رہے ہیں آپ میں کوئی در ادھر کی بات نہیں کر رہا جب حسین یہ فروا ہے حل من ناصرین یا انصرنہ تو کیا مطلب ہے دین پکار رہا ہے دین ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے دنیا کا کہ حسین یعنی دین میں حوالے نہیں دینا چاہتا سیکڑوں بار دے چکا ہوں حوالے وہ اقبال کیوں ہیں مونی دین چشتی ہے جب حسین آواز دینا حل من ناصرین یا انصرنہ تو دین پکار رہا ہے جب حسین یہ آواز دی حل من مغیسی نا تو مطلب دین پکار رہا ہے اسلام پکار رہا ہے تو آج تک گنج رہی ہے نا آدمی مظلوم ہے نا دین تو مظلوم ہے نا اسلام تو مظلوم ہے تو یاد ہے کہ چالیس سال سے اس استغاثے کے جواب میں شدت آگئی وہ جو استغاثے حسین اس نے شدت آگئی اس چالیس سال اب وہ آواز چاروں طرف گنج رہی ہے اب جہاں بھی گنج ہے تو یاد رکھیں کہ حق پر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے حق کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ جہاں بھی دل ایسے ہوتے ہیں جو حق کو قبول کرنے والے کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی مذہب کا وہ دوڑ کر لبیک کہتا ہے اور چہلوں پہ آپ دیکھ لیا کہ یہ ہندو مسیحی اور نہ معلوم کون 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 سے سب چلے جارہے ہیں کربلا چلے جارہے ہیں کربلا اور جب کربلا جاتے تو منقلب ہوتے ہیں وہ منقلب کربلا کی اپنی ایک کشش ہے نا دوسرے لوگ کشش ہے کربلا کی کربلا حسین کو تلوار سے تھوڑی بلا رہا ہے وہ تو مظلومیت آواز دیتی ہے حسین کی تو دل گواہی دیتے ہیں کہ یہاں کچھ ہے یہاں کچھ ہے کہ سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں وہ خود کہتے ہیں وہ لوگ کہ اس عجیب ہے میں آپ کو ان کے نقل قول کر رہا ہوں آپ اس کا غلط مطلب نہ لیجئے گا نجف نجف ہے کربلا کربلا ہے علی علی ہے حسین حسین ہے ہے نا ابوہما افضلہما دونوں کا بابا ان سے افضل اے سب اپنی ہے گا لیکن یہ ان کے نقل قول کر رہا ہوں کہ نجف پہ کیفیت ہوئی سب ہوا لیکن اتنا نہیں لیکن کربلا میں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کربلا میں داخل ہوئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع یہ میں ان کے تاثرات دوں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہوا کیا یہ آنسو کیوں بہ رہے یہ کربلا کی اپنی کشش ہے نا تو کربلا بولا رہی ہے تو وہ جو ادھر ادھر بکھر گئے تھے بھٹک گئے تھے نکل گئے تھے تو یقین جانیے کہ ان کی بھی اکثریت ہاں واپس آنا شروع ہو گئی ان کو سمجھ میں آ گیا چودہ سو سال کی قربانیاں آپ کی قربانیاں رنگ لانا شروع ہو گئی ہیں اور ہر جگہ سے جواب آ رہا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلوات بیدی محمد آل محمد پر آئیے یہ ہم نے اس لئے آپ کو بتا دیا کہ جو آپ پر انظامات لگائے جاتے تو آپ کو تاریخی طور پر ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ نہیں ایسا کوئی پھر تیاری ساد بھی ویسے تیاری رکھتا ہے تو کہیں کسی بھی محاس پہ کسی مقام پہ کسی جگہ پہ کہیں بھی مار نہیں کھاتا اور جب تیاری کے بغیر جاتا ہے تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے آپ کو بھی شرمندگی ہوتی ہے تیاری سے جاؤ تیاری سے جاؤ اتنی تیاری سے جاؤ کہ کوئی تم پہ ہاوی نہ سکے ہاوی کیسے آئے گا کیسے آئے گا اہلِ بیت کا وعدہ ہے وعدہ بات آ رہے ہیں آپ کو وعدہ اہلِ بیت کا وعدہ ہے ہم تمہیں کب علمی کے ساتھ دوسروں پہ غالب کر دیں گے یعنی اگر تمہارے علم میں بھی کمی رہ گئے ہم تمہیں غالب رکھیں گے تمہیں مغلوب نہیں ہونے دیں گے لیکن شرط کیا ہے خالص رہو انسان میں شو بازی اور ریاہ کریں اس سے کیا ہوتا ہے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ توفیقات کی بھی تو بات ہے نا پھر کبھی کبھی خدا نہ کرے در لگتا ہے کہ توفیقات سلب نہ ہو جائیں جب توفیقات سلب ہو جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا تو کم علم کے ساتھ غالب کر گا اتمنان سے جاؤ یہ آئمہ کا وعدہ ہے ہم نے دیکھا ہے قدم قدم پہ دیکھا ہے کہ معصوم کبھی بھی ان کی تائی سے جاؤ نمازی حاجات پڑھ کے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی تم مخالف کے سامنے زیر نہیں ہوگے کیوں یقین رکھو یہ اہلِ بیت کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے چاہنے والے کو چاہے اس کا علم کم ہو ہم اسے مخالف کے سامنے زیر نہیں ہونے دیتے سلبات بھی دیئے محمد آلِ محمد پر آئیے تو یہ آپ نے بتا دیا یا ولادت پر تو بات بھی بات آئی ہم نے کہنا واقعات پر بات بھی جائیں گے اب آئیے ایک اور مسئلہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہشام نے آپ پہ تنز کیا تھا دربار میں جب مناقشہ ہوا تھا جس تک ہم پہنچیں گے بعد میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اس نے ایک جبلہ کہا تھا کہتا تم ہو کون میرے مقابلے میں تم تو ایک سندگی کے بیٹے ہو سندگی وہ عربی میں نہیں سندگی عورت کے بیٹے ہو تم تو ایک کنیز سندگی کنیز کے بیٹے ہو تمہاری میرے سامنے مازاللہ اوقات کیا ہے تمہیں کنیز کے بیٹے ہو تو پلٹ کا جواب دیا تھا کہ سن حاجرہ ایک کنیز تھی جناب حاجرہ کنیز ہے نا سوشل اسٹیٹس کے کنیز جناب سارے کہ لیکن سن حاجرہ کے عامال کو اللہ نے کیا کیا تھا عبادت بنا دیا اس حاجرہ کو اللہ نے وہ بیٹا دیا اسماعیل کہ اس اسماعیل کے سلم سے محمد عربی اور محمد عربی کے سے ہم بنی حاشر وہ کھسیانہ ہو گیا کھسیانہ ہو گیا سب کنیز کے بیٹے ہیں جناب حاجرہ کنیز ہیں اس کنیز کی اولاد ہیں سب اللہ کا رسول کی جدہ تاہرہ وہ کنیز ہے جناب حاجرہ کنیز ہے نا ذہن میں ہے کنیز ہے اب یہی جواب آخر تک جاتا ہے جو آج کچھ خبیص چل لارہے ہوتے ہیں کبھی ان کا امام تو کنیز کی اولادیں تو جاؤ پوچھو کچھ کنیزوں کو اللہ نے مقام کیا دیا ان کی افت ان کی پاکیزگی ان کی عصمت ان کی طہارت کی وجہ سے اللہ نے انہیں کام پہنچایا کہ بے شک جناب سارہ کو جناب عصاق کی صورت میں بیٹا بھی دیا انبیاء بنی اسرائیل بھی دیئے لیکن جناب حاجرہ کو ایک ہی بیٹا دیا اسماعیل اور ایسا یادگار ایسا یادگار کہ جب حج کرو گے جب عمرہ کرو گے جب وہاں جاؤ گے اسماعیل حاجرہ کے بغیر نہ عمرہ ہو رہا ہے نہ حج ہو رہا ہے سلوات انعیت فرمائیے محمد آل محمد بھر تو کنیزی تو ہے تو اکثر ایمہ تاہرین کے والدہ کے والدہ ملکہ امہ ولد امہ ولد ارے تو بھائی وہ کنیزیں ایسی تھیں کہ وہ ایمہ کے قابل تھیں ایمہ تاہرین کے حرم کے قابل تھیں اس لئے اللہ نے ان کی حفاظت کی اور انہیں وہاں تک پہنچایا اللہ نے ان کی حفاظت کی جناب شہربانو مالِ غنیمت میں آئی تھی نا ان کی بہن غالباً مہبانو یا کہیں اور کچھ اور نام ملتا ہے مالِ غنیمت میں آئی تھی تو جو جنگ میں جیت لیا جاتا تھا وہ غلام کنیز ہوتے تھے کیا ہوتے تھے غلام اور تو کیوں مولا عارفان نے کہا نہیں اس کو ایسے نہیں بازار میں لے کے جائے جا سکتا ہے اس کو ادھر دو یہ ہمارے حرم میں ہمارے بیٹے کے حرم میں رہے گی عزت دی نا جانتے تھے کہ کس کا کیا مقام ہے تو انہیں اس کے رحم مبارک سے کون یعنی اللہ نے ان کو ارہامِ متحرہ قرار دیا کیا قرار دیا ارہامِ متحرہ اور یہی جنابِ حورہ کے بارے میں حورہ ہے کہیں حوریہ اور کہیں حورہِ حوریہ سندھی کنیز ہے یہاں سے آئیے وہاں اور جب جنابِ مختار کو مالو ہے تیس ہزار درم میں خریدا اب یہ بھی ایک کیا مسئلہ حد پروردگارِ عالم کی کہ جنابِ مختار کیا کیونکہ ایسا ہوتا تھا دیکھیں یاد رکھیں یہ نا سمجھے اب کنیزیں آ رہی ہیں ان کو باندھ کے بٹھا دیا اور لو بولیا لے نہیں ایک قانون تھا غلام کنیزی کا ابزارِ فقہ میں بھی قانون ہے میں سارا یہاں پڑھانے بیٹھوں گا تو مشکل ہو جائے گا قانون ہوتا ہے کہ کنیز کو اس کی مرضی کے بغیر کسی کے ہاتھ بیچا نہیں جا سکتا کنیز کو بیچا نہیں جا سکتا اس کی مرضی کے مطابع بغیر نہیں بیچا جا سکتا کوئی ظلم کرے وہ الگ ہے تو یہ راہ سے نہیں ہوتی تھی نا جنابِ حورہ کسی پر وہ بھی پریشان ہوتا ہے مسئلہ کیا ہے تو جنابِ مختار خریدار بنے تھے وہ اندازہ ہو گیا ہونے کہ یہ ظاہر ہے کہ بائفت ہجاب میں چادر پہنے کے کہاں کہ ان کا سندھ سے آئی ہے اور یہ آپ اتمنہن رکھیں کہ ان کا تعلق سندھ سے ہی تھا ٹھیک ہے میں بہت کھنگال کے آیا ہوں سندھ سے ہی تعلق تھا جنابِ حورہ یا حورہ حوریہ کا جنابِ حورہ حوریہ یا حوریہ یا حورہ تینوں نام ہیں تو تیس ہزار درہم یا تیس ہزار دینار میں آپ نے خریدا خریدنے کے بعد دیکھتے ہیں غور سے کہ بائفت ہجاب میں پوری چادر ہجاب میں ہے بائفت ہے بائسمت ہے تو اس کے بعد اس کے کہا کہ میں تجھے روح زمین کے بہترین فرد کے سپرد کرنا چاہتا ہوں تو اس نے پوچھا کون ہے وہ بہترین فرد ہے کون جس کے سپرد تو مجھے کرنا چاہتا ہے کہ وہ فرزند رسول ہے علی ابن حسین سلام آدھ بیدیے محمد آل محمد کا علی ابن حسین سپرد کرنا چاہتا ہوں تو وہ راضیت کہتے ہیں میں تیار ہوں میں بالکل تیار مجھے ان کے سپرد کر دوں خط دیا اور چند سپاہیوں کے ساتھ کیا کہ احترام سے لے کے جاؤ اور اس میں لکھا ہے کہ مولا یہ بائفت کنیز میں نے پائی ہے اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اب آمیر جعفری اس کا بیٹا ہے جس کو نقل کر رہا ہے وہ ہے حسین بن آمیر جعفری اور اس کا بیٹا سعید بن حسین کچھ اور نام کہیں لکھا وہ نقل کرتا ہے اپنے باپ سے وہ نقل کرتا ہے اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میں امام کے خدمت میں تھا چوتھے امام کی خدمت میں تھا امام خوش خوش صبح ہوئی اور آئے کہلے میں نے آج اپنے جد کو خواب میں دیکھا ہے میں نے آج اپنے جد کو خواب میں دیکھا اور میرے جد نے جنت میں میرا عقد کیا ہے ایک ہور سے جس کا نام ہوریہ ہے اور اس ہور سے میرا ایک بیٹا ہوا ہے چانس مجھے اللہ کے رسول نے اس بیٹے کی بشارت دی ہے اس بیٹے کی بشارت دی جو فقی ہوگا جو عالم ہوگا یہ خوشخبری ہوئی ہے کہتے ہیں ہم وہی تھے کہ دوسرے دن مختار کا قاسد پہنچا کنیز کو لے کے اور خط لے کے امام نے نام پوچھا اس نے کہا ہورا یا ہوریہ جو بھی نام امام کو بتایا امام خوش ہوئے سجد شکر ادا کیا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے تو جناب ہوریہ اس طرح سے امام کے حرم میں آئی اور عقد کے بعد چار اولادیں ان سے ہوئی ہیں کتنی تین بیٹے اور ایک بیٹی سب سے پہلے بیٹے ہوئے جناب زید پھر دوسرے کا نام رکھا عمر تیسے کا نام رکھا علی اور پھر چوتھی بیٹی جس کا نام رکھا خدیجہ ایک سلامات بیٹی محمد آل محمد بار اب یہ کس کا بھیجا ہوا حدیہ ہے یہ کس کا بھیجا ہوا حدیہ جناب مختار کا اگر مختار عیمہ تاہرین کی بارگاہ میں راندے درگاہ ہوتا تو امام کسی ایسے فرد کا حدیعہ قبول کر سکتے ہیں کیونکہ امام کی بارگاہ میں راندے درگاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر چیز غلط ہے اس کی جنگ غلط اس کا قیام غلط جو مال غنیمت اس کو مل رہا ہے وہ غلط جو مال مل رہا ہے وہ ہر چیز غلط ہوگی اب ایک کام غلط سارے کام غلط تو امام کو منع کر دیں جائے تھے کہ نہیں میں تیرے مال سے یہ کنیز نہیں لوں گا خریدی گئی تیرے مال سے خریدی گئی کنیز کو نہیں لوں گا تو اللہ بتانا چاہتا تھا جب عزاز دیتا ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ جنابِ حورہ یا حوریہ کا وہ کون سا فیل تھا وہ کون سا کام تھا یا وہ کیسی نیت تھی کہ پروردگارِ عالم نے ان کو یہ منصب دیا کہ وہ خاندانِ رسالت میں پہنچیں اور ایک عظمت کی مالک بنی ان کے رحمِ مبارک سے بیٹا ہوتا ہے زید اور ساری دنیا میں اس کی اولاد قیام بھی کرتی ہے اور ان کی نسل بھی پھلتی پھولتی ہے لیکن جب انسان کو پوری تاریخ معلوم ہو تو میں وہ فخر کرتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں میں اس کی نسل میں میری جدہِ طاہرہ ہے طاہرہ ہوئی نا پاک کیونکہ امام کے حرم میں آگئی طاہری نا مطاہری نا جو ان کے ساتھ آیا وہ بھی طاہر ہو گیا نا وہ بھی پاک ہو گیا میری جدہِ طاہرہ ہیں جنابِ حورہ کی نسل سے ہوتے ہیں وہ فخر کے بات ہے جیسے اسمائیل کی اولاد فخر کرتی تھے کہ ہم حاجرہ کی اولاد ہیں یعنی اسمائیل تو کہتی کہتے تھے ابراہیم تو کہتی کہتے تھے لیکن جب فخر کرنا ہوتا تھا کہتے تھے ہماری ماں حاجرہ ہے کیوں کہتے تھے یہ فخر کیوں کرتے تھے جنابِ حاجرہ کے ساتھ کتنی چیزیں منصوب ہیں زمزم منصوب ہے خانِ کعبہ کی تعمیر منصوب ہے سعی منصوب ہے صفہ مروہ کی سعی پورا حج منصوب ہے جنابِ حاجرہ سے منا میں ان کی یاد ہے کے نہیں ہے بیٹوں کی یاد ہے باپ کی یاد ہے ان کی بھی تو یاد ہے ماں کی بھی تو یاد تو یہ پورا حج یادگار تو اس لئے فخر کرتے تھے وہ ہم اس حاجرہ کی اولاد ہیں جس کے عمل کو اللہ نے عبادت بنا دیا یعنی جس نے فعل انجام دیا اللہ نے اسے عبادت اسے عبادت قرار دے دیا تو یہ جنابِ زید کی والدہ جنابِ حورہ حوریہ یہ ان کا مقام یہ ان کا منصوب پھر آپ آئیے علمی اور اس کی بات کرتے ہیں تیرہ سال کی عمر تک امامِ سجاد اپنے پاس بٹھا کر خود تعلیم دیتے تھے قرآن کی علوم سکھاتے تھے پنس بیٹے کو اور ایک بار یہ ان کو بلائیا کچھ مہمان آئے ہوئے تھے ملانے کے ان کو شوق تھا کہ آپ کا ایک بیٹا زید ہے اچھے ایک بات پہلے بتا دیں کہ ان کے بارے میں یاد رکھے گا یہ بات ہے معصومین سے کہ معصومین کے بعد تین معصوم کا دور ہے نا ایک تو والد آپ کے امامِ سجاد علیہ السلام ایک آپ کے بھائی امامِ محمد باقر علیہ السلام اور ایک آپ کے بھتیجے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امامِ محمد باقر کے بعد اور جعفر صادق کو چھوڑ کر کوئی روح زمین پر ان سے بڑا فقیح عالم اور زاہد عابد نہیں تھا جنابِ زیس الزام لگاتے ہیں وہ قیام کے جنگ کی اور اس کی خاطر اور حکومت کی خاطر نہیں نہیں وہ ہم بتائیں گے کہ کیوں ہوا کیا کرتے تھے پھر اگر سالی گدشتہ کیا ہماری تقریلی آدم آپ کو مسلط کرتے تھے جائے مجبور کرتے تھے کہ یا سرینڈر کرو یا لڑو تو کیا کرے گا پھر حسین کا خون کیا کرے گا کھڑے گا نا یعنی ان کو ایسے دوراہے پہ لاکر کھڑے کر دیتے تھے کہ یا زلط کی زندگی قبول کر لو ہماری نوکری میں آ جاؤ اور ان کے ساتھ توہین آمیں سلوک کیا جاتا تھا نا کہ ان کو بلائیا جاتا تھا اور تین تین چار چار دن دربار کے باہر بٹھایا جاتا تھا تو اس کو آپ نے پھر وہ کلمات بھی ہیں آپ کے جو آپ نے دربار میں حدا کیا تھے کہ اس سے زیادہ زلط اور ہو نہیں سکتی کہ میں نے اس سیڑھی پر قدم رکھا ہے اس دربار میں یہ ایسے دوراہے پہ لاکر کھڑا کر دیتے تھے حسن کی اولاد کو حسین کی اولاد کو کیا ان کے پاس دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہے اور کوئی راستہ یہ کلیہ کو سمجھ دیجئے وہ جو ہماری ہمیں ایک بعض گوشہ کنار سے کبھی آواز اٹھتے تھے وہ یوں قیام کیا امام کی ازادہ ارے بھئی گھر پہ حملہ ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا لشکر کشی ہو جائے تو وہ کیا کرے کبھی اس طرف بھی تو غور کیا کرو ایک سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر اچھا تھوڑا سا ذرا سا تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں گے مجھے آسانی ہو جائے گی بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں نا ان کو بھی بیٹھنے میں آسانی تھوڑا سا سمٹ آئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا علی کی اولاد ہے کیا کرے آپ نے اس کو دوراہ پہ لاکے گھڑا کر دیا یا سرنڈر کرے آپ کے سامنے تسلیم کرے آپ کو اپنا آمیر اپنا حاکم سب تسلیم کرے آپ کے ظلم و ستم کی تائید کرے جو آپ کہتے ہیں وہ کہے آمیر ایسے تو نہیں باز آتے نا آمیر صرف اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ آپ ان کے سامنے جھک جائیں وہ کہتے ہیں نہیں ہماری مرضی کی بات بھی کہا اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹی وی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اس زمانے میں سلوات بھی دیئے محمد آلے محمد پر اس زمانے میں ٹی وی تو ہوتے ہی نہیں تھا میرے موہ سے وہ یوں ہی نکل گیا پھر ایک بار بلند آوا سے سلوات ہی نایت حرما دیجئے گا تو یہ جو ملوک ملوک ہوتے ہیں ملوکیت وہ نہیں آمریت یہ ایسے دی رکھتے ہیں کہ مثلا آپ نے کہا اچھا بھئی ہمیں نہ چھوڑ جاؤ تم کام کرو ہم نہیں بولتے ہو نہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہماری حمایت بھی کرو بولو ہمارے لئے بات کرو اب کیسے کرے علی کی اولاد رگوں میں خون دوڑ رہے علی کا رگوں میں خون دوڑ رہے کربلائی حسین کا رگوں میں خون دوڑ رہے سید سجاد کا رگوں میں خون دوڑ رہے فاطمہ زہرہ کا وہ جھکے گا کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ ایک قطرہ بھی جہاں خون کا ہوگا حسین کا وہ کبھی بھی آمریت ملوکیت باشاہت کے سامنے سر جھکا ہی نہیں سکتا چاہے اس کا سر کٹ دیا ہو ہی نہیں سکتا تو جناب زید کو ایسے دو راہے پہ لاکے کھڑا کر دیا نا کہ سوائے جنگ کہ ان کے بعد کوئی چاہ رہے نہیں تھا یا زلط کی زندگی قبول کریں جناب زید شہدہ والا معاملہ کہ یا زلط کی ماذا اللہ بیعت قبول کرو اور یا جنگ کرو تو کیا فیصلہ کرے گی علی کے اولاد ایسے بھونقے پہ جب یہ دو عمر دائر ہو جائے ان میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے اس میں دائر ہو جائے عمر کے ان میں سے جاؤ اور یا پھر عزت کی موت کو اپنا لو تو جہاں بھی ایسا موقع ہے اولاد حسن نے اولاد حسین نے یوں کہ یہ کہ اولاد علی نے اولاد زہرہ نے اس دوسرے راستے کو اختیار کیا جان دینے کو پسند کیا اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ اللہ کا نظام دیکھیں نا اگر ان کا قیام غلط ہوتا تو آج ساری دنیا میں ان کے ڈنکے نہ بج رہے ہوتے ہیں ان کے قاتلوں کی قبروں کا پتا ہے نہیں معلوم جنہوں نے حملے کی ان کا معلوم ہے نہیں معلوم میں نام بتاؤں گا تو معلوم ہوگا آپ کو کہ کون تھا یوسف ابن عمیر کون تھا خالد القصری کون تھا آپ کو کیا معلوم یعنی آپ خدا نہ کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا میں ایک عام بات کر رہا ہوں نا کہ عام بچوں کو کیا معلوم کسی کو نہیں معلوم لیکن زید کا نام تو سب جانتے ہیں نا جناب زید تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اگر ایسی موت بھی آئے گی نا تمہاری لاش کو جلا دیں جلا دیں راک کر کے اڑا دیں اڑا دیں دریا میں راک با دیں بہا دیں میں جسے زندہ رکھنا چاہوں گا وہ بغیر بزار کے بھی زندہ رہے گا وہ بغیر روزے گا جزاک اللہ اتنی بلند دعویٰ سے ایک سالوات بھی نایت فرما دیجئے گا جسے ہم زندہ رکھنا چاہیں گے وہ زندہ رہے گا مگر یہ بات آمیروں کی سمجھ میں نہ کلائی تھی نہ آ جائے گی کبھی نہیں وہ طاقت کے نشے میں چور چلا جا رہا ہوتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ تاریخ میں میں عبرت بننے والا ہوں تاریخ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے آنے والی دور میں مجھے کیسے یاد کیا جائے گا اسے نہیں خیال ہی نہیں ہوتا کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا جبکہ قدم قدم پہ کوئی صدی ایسی نہیں جب اللہ نے عبرتیں نہ رکھی ہو طاقت کے نشے میں چور صدام آپ جا سکتے تھے زیارت پہ جاتے تھے مجھے معلوم ہے کس حالت سے جاتے تھے وہاں ماتم کر سکتے تھے وہاں رو سکتے تھے گدی سے پکڑ کے باہر پھینک دیا جاتا تھا جو گئے ان کو معلوم ہے میں بتا رہا ہوں آپ سے چالیس سال یہ رہا چالیس سال وہ حسن البکر یا عبدالکریم قاسم قاسم کے زمانے سے شروع ہوا عبدالکریم قاسم کے زمانے سے یہ ساری چیزیں شروع ہوا پابندی 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 گاؤں کے گاؤں کاٹ دیئے شیعوں کے آٹھ لاکھ شیعوں کا قتل عام اس وقت ہوا ہے اس کے بعد کتنا ہوا اب تک تو بیس پچیز ہو گئے جو بعد میں مارے گئے آٹھ لاکھ اس وقت جب کر کے عراق کی آبادی ٹوٹل تھی ایک کروڑ اب تو دو سوا دو کروڑ ہو گئی نا ایک کروڑ آبادی آٹھ لاکھ یعنی ایٹ پرسنٹ آبادی خائب ایسا مارا اس نے لیکن آپ نے دیکھا قدرت کا نظام گردشِ لیلو نہار اسے کہتے ہیں کیا ہوا کدھر ہے صدیم کہاں گیا اور آج وہ روزے ہیں اور کروڑوں لوگوں کا حجوم ہے یعنی بار بار یہ چودہ صدی میں ناوالوں کتنی ماری ہو چکا کہ روزوں کو تباہ کرنے کے ایک ہی مقصد ہے ظاہرین نائیں ظاہرین نائیں ظاہرین نے پیچھے سال کتنی بڑی سازش کی تھی وہ اپنے پٹھووں کے ذریعے بھول گئے کیا جھگڑا نہیں کرا دیا تھا کرفیو نہیں لگوا دیا تھا پورے بغداد میں جب میں ادھر ادھر ان کے ٹاؤٹ نکل نکل کے ٹاؤٹ ہر جگہ یہی کام کرتے ہیں تو ٹاؤٹ نکل کے آئے تھے فساد کیا وہ خوشتے کہ چہلم نہیں ہوگا لیکن کیا ہوا چہلم جس کا تھا وہ جانتا ہے کہ کیسے چہلم ہوگا ہو نا اس کے غلام میدان میں آگئے آپ کچھ بھی کہتے رہیے بھائی میں تو اپنا فریض آدھا کرتا رہا تو کس نے کس نے فتوہ دیا تھا کسی فٹپاتھی نے فتوہ دیا تھا مرجعیت کے خلاف جن کی دو دو گس کی زبانیں چلتی ان کا فتوہ تھا یہ سستانی کا فتوہ تھا یہ مراجع کا فتوہ تھا چہلم ہوگا سب نکلو گھروں سے راستے کھولو ڈر گئی تھی حکومت جس حکومت نے کہا تھا فلائٹیں نہیں آئیں گے اس نے فوراں دوسرے دن فلائٹیں گولی نہیں بھی کھولو ورنہ قیامت ہو جائے گی سمجھ میں آئی بات تو وہ جانتے ہیں کیسے بچانا ہے کیسے ذکر زندہ رکھنا ہے میں سستانی کو تھوڑی کہہ رہا ہوں میں ان کو کہہ رہا ہوں جن کا چہلم ہے یہ تو ان کے غلام ہے تو غلام اور آقا یہی سے رشتہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وقت پڑھنے پہ نکلتا کون ہے سامرہ سے لے کے اب تک کا اپنے آنکھوں سے دس سال کا دیکھ لو نا کہ دس سال میں کس کے فتوہوں پہ جنگیں لڑی گئی ہیں دس سال میں کس کے فتوہوں میں ماں انہیں بھیج دیا بچوں کو یہاں بیٹھ کے بڑا 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 کرنا بڑا آسان ہوتا ہے وہاں جاؤ میدان جنگ میں تمہیں معلوم ہو سنیے ایک بات اور نجف سے کربلا جاتے ہیں آپ نوے کلومیٹر کہیں سے پچاسی کہیں سے پچان نوے کلومیٹر جہاں سے نکلتے ہیں وہ تو وہاں سے ہوتا ہے نا پانچ کلومیٹر کم یا پانچ کلومیٹر زیادہ خیر نوے ایوریجنٹری کوئی چار دن میں کوئی پانچ دن میں پہنچ رہے ہیں نا کیسے پہنچ رہے ہیں آپ سمجھیں وہ خالی چیک پوست ہیں جو راستے میں وہ چیک پوست ہیں وہ تو آپ کے لئے ہیں خدا کے بن دو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جب سڑکوں میں چل رہے ہوتے ہیں نا آدھ آدھ کلومیٹر دور تک ابھی پیدل چل جاؤ ایک کلومیٹر اگر کوئی تمہیں رہنما مل جائے ہزاروں مجاہدین پندرہ سال سے لے کے پچیس سال تک ان کا سن ہے وہ تمہاری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ باہر سے ادھر سے کوئی دہشتگرد کھیتوں سے دیاتوں سے نکل کے حملہ نہ کرے معلوم ہے آپ کو تو وہ بھی تو چل جائیں وہ بھی تو شیعہ ہیں کہ اب بھی چیلوں منانے جائیں گے تو وہ چیلوں منانے جائیں گے تو آپ کیسے منائیں گے صرف اس لئے کہ ظاہری نے حسین کو نقصان نہ پہنچے مراجعہ نے ان کو حکم دیا ہوئے جب تک یہ ظاہری نے مورچوں میں رہو کوئی ادھر داخل نہ انہیں پہ ان کے راستے میں آپ سکون سے جا رہے ہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ کو تو خدا کے بندو اتنا تو مان لو اتنا تو مان لو کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے اور کس کی وجہ سے ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ضرب لگ رہی ہے ان کی وجہ سے سازش ناکام ہو رہی ہے سامراج کی ان کی آنکھوں میں کانٹے ہیں وہ کہ یہ کہاں سے مضیبت پڑ گئی ہے نوے نوے سال کا بڑا فتوہ دیتا ہے ہماری مضیبت ہو جاتی ہے اس لئے یہ ٹاؤٹ یہ زبان فروش یہ زمیر فروش یہ دین فروش ان مجاہدوں کے خلاف باتیں کرتے ہو کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لٹا دیں ان مشاہد مقدسہ کا دفاع کرنے کے لئے وہ نہ کر لیتے نا جاؤ کرو عقل مندوں کے لئے اتنی بات کافی ہے سمجھنے کے لئے نہ سمجھے کو نبی نہیں سمجھا سکتے امام نہیں سمجھا سکتے میں کہاں سے سمجھاؤں گا سلامات بھیجئے محمد آلے محمد پر صرف اتنا تو اور کر لو کہ تم جا رہے ہو جو زیارتیں کر رہے کوئی اتنا تو مان لو پہلے جاتے تھے گیا کرتے تھے پہلے ایسے تو کس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کیا واقعی حکومت کرتی واقعی حکومت کب آپ کی دوست ہے بھئی آپ کو آپ نہیں کہہ ساتھ اپنی حکومت ہے وہاں اپنی حکومت کہاں سے آئی ہماری حکومت نہیں ہے یہ صرف وہ مرجعیت کا دباؤ اور پریشر کہ خبردار ان کو دیکھ ریا تھا نا امریکیوں نے دیکھا تھا نا کہ نکل آئی تھے ایک میرے پہنچ گئے تھے کربلا کیا کہتا ہے بیماری سے اٹھ کے آئے تھے بھائی اسپطال چھوڑ دیا یورپ میں وہاں آگئے اور حکومت دیا سب پہنچو کربلا ایک گولی نہیں چلی بھاگ گئے تھے امریکی کربلا چھوڑ کے کیوں ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو سہلاب آ رہا ہے انسانوں کا تمہارے نہ ٹینک سے رکے گا نہ توپوں سے نہ ہوای حملوں سے نہ ایٹم مم سے بس یہ آ جائے گا کربلا اور تمہیں رونتا ہوا نکل جائے گا بھاگ گئے آج تک دوبارہ جورت نہیں ہوئی حالانکہ وہاں تک پہنچانے والے بھی ٹاؤٹ تھے ایسی جنگ چھیڑی تھی تاکہ وہ پہنچ جائیں ورنہ پہنچ ہی نہیں سکتے تے کربلا اور نجف کے اندر سلامات بھیج دیجئے محمد آلے محمد پر چلیے چھوڑیے ہم بات کریں جزاک اللہ ہم بات کریں وہاں پھر آپ کو واپس لے کر جائیں میں بات کرنا تھا کیا ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی دے دے جلا دیا جائے بکھیر دیا جائے مشیعت کا فیصلہ ہے مرنے تو نہیں دوں گا بلکہ کیا کروں گا منارہ ہدایت بنا دوں گا یقین جانیے لوگ ڈھونڈ کے جناب زید کے روزے پر پہنچتے ہیں ہلا میں نہیں معلوم ہوتا لوگوں پہ جناب زید کے روزے پر کیوں یہ اس کا کم احزاز ہے مرنا تو تھا بیالیس سال کے عمر میں شہید ہو گئے بیاسی سال کے ہو جاتے ہیں باننوے سال کے ہو جاتے ہیں لیکن یہ زندگی یہ حیات عبدی یہ علی کے بیٹوں نے سکھائی علی کا بیٹا ہے حسین کا بیٹا ہے جانتا ہے زندہ رہنے کا طریقہ جانتا ہے سلیقہ جانتا ہے اس لئے امام معصوم نے ان کا سوگ منایا تھا ان کا غم منایا تھا جناب زید کی شادت پر روئے تھے اور کہاں روکا تھا کیوں روکا تھا اس لئے سلام ہے اس ماں پر اس کنیز پر جس کو اللہ نے یہ عزاز دیا کہ اس کے رحم مبارک کا انتخاب کیا ایک مجاہد کے لئے ایسا مجاہد کہ قیامت تک اس کا قیام لوگوں کے سامنے رہے گا مثال بن کے رہے گا کہ کیسے ٹکرائیا جاتا ہے ملوکیت سے کیسے ٹکراتے ہیں یہ اموی ملوکیت سے ہشام سے وہ تھا نا مقابلہ نا چیزہ جو بھی ہو وہ اس کو مجھے تھے ہم نے مار دیا یہیہ کبھی بتائیں گے کہاں مچارے کا انجام ہوا کہاں شادت ہوئی لیکن آج کیا ہے وہ سمجھتے مار دیا کہاں ہشام کی قبر بتائیں نا بنی امیہ کے قبرستان سے بنی عباس نے اب کچھ نہیں ہے وہاں خامہ خان کے ڈرامے بازی ادھر نام لکھا ادھر نام لکھا ہے کچھ نہیں ہے کیا کیا تھا بنی عباس نے ایک ایک قبر کو کھوڑا تھا یہ جناب زید کے باپ میں لکھا ہے کہ زید ایسا مظلوم تھا اس کی لاش جلائی تھی نا بائیس میں اٹھائیس میں کیا ہوا ان کا شروع خاتمہ ابتیس میں دس سال صرف دس سال بنی امیہ کا جو قبرستان مشہور ہے نا جہاں پہ یہ سارے کے سارے ان کے نشانات ہیں اب تو نشان بھی نہیں خودینی نے بنا دیئے جہاں لیزہ بردستی ایک قبر کو کھوڑا تھا بنی عباس نے ہڈیوں کو نکال کے جلایا تھا ہڈیوں کو ہڈیوں کو نکال کے جلا دیا سب کو پھونگ دیا یہ جناب زید کی شہادت کا تھوڑے دن کے بعد کا اثر تھا ان کی ایک ایک کی لاش نکال کے لاش ایک ہڈیوں ہی تھی وہاں پہ کہتا ہڈیوں کو جلایا تھا نفت یعنی وہ تیل چھڑک کے ان کو آگ لگائی تھی اور پورا دمشق تماشا دیکھتا تھا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ کہتا اور کس سے کروایا اللہ کی مشیعت دیکھیں آپ کس سے کروایا بنی عباس کیوں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو مسلط کیا ظالم کو ظالم پر کیوں فرض کر لیجے مومن ان کا اختیار آ جاتا کیا مومنیں ایسا کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھا یہ دیکھیں اصول ہے ہمارا غلبہ ہو جائے گا ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ قبروں کی بے حرمت ہی کریں قبروں سے لاشوں کو نکال کے جلائیں ان کی ایڈرم نہیں کر سکتے ہی نہیں ہماری سرشت میں نہیں ہے اہلِ بیت کے مکتب میں ہی نہیں ہم یہ کریں نہیں سکتے ہم مازاللہ ان کے خواتین کی بے حرمت ہی کریں گے نہیں کہ ہم ان کو قیدی بنائیں گے ہم ان کے سروں سے چادریں چھینیں گے یہ فرق یادی اور اس پر فخر کیجئے کہ آپ مکتب اہلِ بیت سے آپ کا تعلق ہے ہم ہیں یعنی اس آلِ رسول کے مکتب کے معنی جہاں یہ ظلم ہے ہی نہیں پس جہاں ظلم نہیں ہے وہاں حسینیت ہے ہم نہیں کر سکتے یاد سمجھ میں آگئے بات ہم نہیں کر سکتے لہذا اللہ نے کہا کیا وہ یہ قانون ظالم کو ظالم سے ٹکراتا ہے جاؤ ان کا یہ حشر کرو دنیا میں بتاکہ دنیا کے لئے عبرت بنے ان سے کروایا کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا وہ بھی ظالم تھے نا پس یہ تھی حکمتِ عملی کہ اس لئے عمام نے ساتھ نہیں دیا تھا چھٹے عمام نے بنی عباس کا جلا دیا تھا خطفت ابو سلمہ کا پہنگ دیا تھا کہا یہ میرا جوابیں جاؤ دے دینا اس کو جانتے تھے نا یہ بعد میں کیا کریں گے اور یہ ہی کیا بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس جس پر بنی عمیہ نے ظلم کیا بنی عباس ان کو اٹھاتے نا تاکہ پروپیکنڈے میں آسانی ہوتی بنی عمیہ کے خلاف لیکن دیکھیں سامراجی کیسے ہوتے ہیں سامراجی کیسے ہوتے ہیں آپس میں بھی اگر لڑائی ہو تو حق کا ساتھ نہیں دیتے انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق کسی وقت اُبھر کے اوپر آ جائے اور اتنی بڑی مثال میں نے دی ہے آپ اپنی زمین کو دیکھ لیا کیجئے کبھی کبھی ہمارے لوگ دیں بھائی فلانا آگیا فلانا اب ہمارا ساتھ ہے میں نے کہا بھائی نہیں دے گا ساتھ انہ میں کوئی بنی عمیہ ہوتا ہے کوئی بنی عباس ہوتا ہے سمجھ گئے اپنے اقتدار کی خاطر بنی عباس کی مجبوری تھی کہ اہل بیعت کی تعریفیں نہ ہوں ان کے کسی فرد کی تعریفیں نہ ہوں ان کے فضائل بیان نہ ہوں لہٰذا جناب زید کی کردار کشی تبری نے بھی کی تبری کے بعد والوں نے بھی کی کردار کشی سے مرادے گئے اچھا مزے کی بات ہے اپنے خردون لکھتا بھی شہید ہے کیا لکھتا ہے شہید زید اور پھر کردار کشی بھی کرتا ہے اور پھر عجیب عجیب افسانیں ان کے نام سے تبری نے اور ان سب لکھے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ میں آپ کو کیا خدمت میں ارز کروں کوفے جا کہ ہوں شادی کی پہلے ماں سے شادی کرنا چاہتے تھے اس لئے اتاروں کہ آپ پڑھیں گے تو سب آپ کے سامنے آئے کہ کیسے خبیص ہیں یہ لوگ جناب زید جس کی فقہت کا یہ عالم ہے جسے حلیف القرآن کہا جائے جسے اماد المسجد مسجد کا ستون ستون لقب دون کا یہ مسجد میں رہتا ہے بھائی یہ تو ستون کی طرح مسجد میں کھڑا وایا یعنی ایک پلہ رہی ہے مسجد کا ایک پلہ رہی ہے اس کے بغیر مسجد ہی نہیں رہی گی گر جائی گی یہ علم اس شخص کی کردار کشی کیسے کی ہے جنہیں مورخین نے تب ہی اس کے بارے میں افسانیں گڑھتا ہے افسانیں گڑھنے کا تو معصر ہے نا کبھی عبداللہ ابن سبا کا افسانہ گڑھتا ہے کبھی کسی کا گڑھتا ہے افسانہ کبھی اور کسی کا گڑھتا ہے افسانیں کہانی نویس بہت زبردست تھا اب باشیوں نے چھانٹ کے رکھا تھا کل میں نے بتایا نا اور پھر بنی امیہ کو تو ایک سے ایک ملیا بعد میں ہو جب بنی امیہ کا خاتمہ لیکن وہاں تو اسپین میں تو شروع ہو گیا تھا نا ان کے اقتدار ابن خلدون نے تو اسپین میں بیٹھ کے لکھی نا تاریخ تبری کے بعد تو لکھتا ہے کہ ایسے ایسے اب یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ کہیں پڑھیں گے آپ یا کوئی آپ کو بتا یہ ممکن ہے سلیویس کی کتابوں میں یونیورسٹی میں کہیں یہ واقعات لکھے ہوں لکھے تو ہیں نا تاریخ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ ڈیمیج بھی کیریکٹر کو ڈیمیج بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور لکھا کہ وہاں کسی خاتون ملنے آئی ہیں تو اس کے اوپر مازاللہ یہ ہو گئے فریفتہ ہو گئے کہ شادی کیے جائے تو اس نے کہا بھئی میں تو بڑی ہوں نے کہا نہیں تم تو بڑی نہیں لگتے پورا افسانہ سنا رہے ہیں آپ کو جو اس نے لکھا ہے بدبخت نے کہ تم تو بڑی نہیں لگتے تم تو جوان لگتے اس نے کہا نہیں تو میں جانتی ہوں ہاں میری بچی جوان اس سے آپ شادی کر لیں پھر وہ اپنی بچی کو لے کر آئی اور اس سے انہیں شادی کی کوئی وہاں معاملات دوسرے چل رہے یہ شادیہ کروا رہے ہیں یعنی میں نے تو آپ کو دو چار لفظیں بیان کر دیا اس نے ان کے قیام سے زیادہ اس واقعے کو صفحے دے دیئے دو تین صفحے میں اس نے ہی لکھ ڈالا تاکہ پڑھنے والوں کے دماغ جو اس طرف جائیں کہ نہیں یہ تو اس ٹائپ کے لوگ تھے علمی شخصیت کی بات نہیں کر رہا کہ علمی شخصیت کتنی بڑے تھے فقیح کتنے بڑے تھے کہ بڑے بڑے فقہا واسل بن عطا کوئی بات نہیں میں ڈسٹرپ نہیں ہوتا بچوں سے معصوم بچوں سے میں بالکل ڈسٹرپ نہیں ہوتا واسل بن عطا کے بارے میں کہ اس کے شاگرد تھے یہ جس کا بابا سید سجاد وہ واسل بن عطا جس کے بارے میں تاریخ نے اور بھی کچھ لکھا ہے کہ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے لیکن اس نے برا بھلا کہتے لکھا ہے وہ حقلہ بھی تھا یہ بھی تھا توتلہ بھی تھا اس نے کی شاگرد کہاں سے اختیار کریں گے امام سجاد کا بیٹا ہے پانچے امام کا بھائی ہے چھتے امام کا بھتی جائے اور علم حاصل کرنے جائے گا واسل بنی آتا جو ہمسین ہے بعض جگہ تو ان سے چھوٹا ہے بعض مورخین کے حساب سے واسل بنی آتا ان سے چھوٹا ہے وہ سوال بھیجا کرتا تھا جو گتھی اس سے نہیں سلجتی تھی کل بتائیں گے امامت کے بارے اس کا سوال اب وقت نہیں ہے تو سوال ابھی تو میں نے دو دن یہ کہنا ہے کہ آپ کے ذہنوں کو ذرا اپنی فریکوینسی میری آپ کی مل جائے تو پھر وہ اس طرف جائیں گے ایک سلسلہ وار آج جنابِ حورہ کے بارے میں آپ سے بات کی یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا سا آپ کے ذہنی ہمانگی ہو جائے تو ہمیں بات کرنا کیونکہ بلکل خوشک بیان ہوگا میں خود ہی بتا رہا ہوں تاریخ پڑھنا اتنا حسان نہیں ہوتا میں ہی پڑھتا ہوں بھائی پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ بہت خوشک ہو جائے گا اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہماری ذہنی ہمانگی ہو جائے تو آپ کو سننے میں آسانی رہے پھر جس کو نیند آئے وہ کون میں جائے میرے سامنے بیٹھ کے نہ سوئے وہاں دیوار سے بیٹھیا لگ کے مجھے نظری نہیں آئے گا پیچھے سوتے نہیں کہ ایک کلاس وہاں لگا لیں گے سونے والوں کی جس کو آئے نہیں جا کے دیوار سے ٹکلا آرام سے سو جاؤ مجھے نظری نہیں آئے میں تو سامنے والے کو ٹوکتا ہوں پیچھے والے کو کہاں سے ٹوکوں گا سلوات بھیجئے محمد آل محمد بر یاد تو امامت کے بارے میں اس نے سوال کیا تھا اور جناب زہد نے پھر اس کو بڑا تفصیلی جواب بھیجا تھا بہت تفصیلی امامت کے بارے میں پھر کسی نے سوال کیا کہ بھائی آپ امام ہیں ہمارے اب زہد نے کہا تم سے کس نے کہا کہ میں تمہارا امام ہوں تو آپ کا کوئی امام ہے کہاں میرا امام ہے اور یہ زمانہ ہے چھٹے امام کو جو بھتیجیں ہیں تو آپ کا امام کو نے کہا وہی جس پر نصے قرآنی ہے میرا بھتیجہ جعفر صادق جعفر ابن محمد سلامات بھیجے محمد آل محمد میرے بھائی کا بیٹا صراحتن اعلان کیا تھا کہ یہ میرا امام ہے میرا امام ہے اور امام کتنا چاہتے تھے بتائیں گے آپ کو تو یہ جناب زہد کا افثان ہے انہیں بہت بنائے نا علمی شخصیت کی کسی نے بحث نہیں کی صرف ابنہ ساکر نے ایک جگہ لکھا حلیف القرآن یا ابنہ سیر نے لکھا ایک نے باقی کوئی بھائی لکھا تفصیلات نہیں تفصیلات بتائیں گے آپ ان کی کتابوں کی نام ان کی تصنیفات کتنا بڑا شخص تھے علمی شخصیت کی حلیف القرآن ستون مسجد آخر ایسا کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ کہ تلوار سے قیام پر آمادہ ہو گیا کونسا وقت آگیا تھا کیسا وقت آگیا کہ لڑنا پڑا کہ نہیں اب قیام کرنا ہے اور آپ کا نعرہ یہی تھا کہ میں اللہ کے دین کی خاطر قیام کر رہا ہوں یعنی جو جناب سیدھ شہدہ کا نعرہ تھا نا اریدو انام را بی المعروف انہا نین ملکر میں گھر سے نکل رہا ہوں امر بی المعروف اور نیہ نین ملکر کے لیے وہی نعرہ ان کا تھا کہ میرا ساتھ وہ جو اس بات پر بیعت کر رہا ہے میں امر بی المعروف کرنے جا رہا ہوں میں نیہ نین ملکر کرنے ہوں چاہے مار دیا جاؤں اب کوئی راستہ نہیں کیونکہ برائی یہاں تک پہنچ گئی ہے اس حد تک پہنچ گئی ہے اب لڑنا ہے فرار نہیں ہونا ہے جانا نہیں ہے میدان چھوڑ کے اب میں لڑوں گا اس کے ساتھ لڑوں گا اور جان دے دی زہد نے تفصیلات تو ہیں ساری ہیں واقعات کی بس ازادارہ نے اسے میں نے پہلے ایک جملہ ابتداء میں ارز کیا کہ جہاں بھی حسین کا خون ہے نا وہ جھکے گا نہیں آپ نے کربلا میں نہیں دیکھا چھے ماہ کا بچہ چھے ماہ کا بچہ اب دیکھیں آپ جانتے ہیں مجالیس میں میں پہلے سے سوچ کے نہیں آتا کہ میں کس کے مسائب پڑھوں گا جب تک کہ مجھے کہنا دیا جائے کچھ پہلے فلاں میں سوچ گیا اب بس میرے موہ سے ایک جملہ نکل گیا اور یہ بس بے اختیار نکلا ہے جنابی علی اصغر کا تو میں ذرا سا جنابی علی اصغر سے متعلق کچھ بات کرتا ہوں آپ سے دیکھیں چھے ماہ سے لے کے یارہ ماہ تک کا سن ہے اس معصوم کا کربلا میں کسی نے آٹھ ماہ لے کے کوئی خیر وہ بحض نہیں شیر خار پہ اتفاق ہے شیر خار تھے اچھا گیارہ ماہ کے ہو جائے تو کیا فرق پڑھتا ہے گھٹنیوں ہی تو چلے گا گھٹنیوں چلنے والا گھٹنیوں کے بل چلتے تھے اس سے زیادہ نہیں اوہ گیارہ ماہ کا یوں بھی ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ چھے ماہ کا تو وہ ستائیس رجب سے کے بعد سے حساب لگاتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسی روایتیں ہیں مقاتل میں کہ جس میں جب مدینے سے چلے ہیں نا جب بھی دو تین مہینے کے تو ہیں نا گود میں ہیں جب بھی تو جناب سغرہ نے جب بابا نے کہا بیٹا مسئلہ تیسی میں کہ تم یہاں رہو مریض بھی ہو تو یہی کہا تھا اب جو روایت ہماری مقاتل میں ہے میں اسی کا سہرہ لے رہا ہوں تو فرمایا تھا کہ اچھا میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے علی ازغر جب فاطمہ سغرہ کی آغوش میں آئے تو چمٹ گئے تھے کرتے پیسے تھام لیا تھا اور مسکر آ رہی ہیں جناب فاطمہ سغرہ جب بابا نے واپس لینا چاہا تو یہ بچہ گیا نہیں جناب فاطمہ سغرہ نے بڑے فق سے کہا کہ بابا اب یہ خود آتا ہے تو آپ لے لیجے جانتے تھے حسین کے علی ازغر اپنی بہن کا دامن نہیں چھوڑے گا لہذا قریب آئے اور کان میں کچھ اس بچے کے کہا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ گیارہ ماہ والی روایت آپ کے ذہن میں ہو جائے کہ نہیں ہو سکتا ہے گیارہ ماہ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ دس یا گیارہ ماہ کے بھی ہو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں تو وہ بچے کے کان میں جیسی کچھ کا بچے نے بہن کا دامن چھوڑا اور ہمک کے بابا کی گود کی طرف آیا مجھے نہیں معلوم لیکن میرا دل کہتا ہے شاید یہ کہاو گا میرے لال علی ازغر اگر تُو نہیں جائے گا تو جنگِ کربلا کو فتح کون کرے گا فاتحِ کربلا کون منے گا مہین کے چچا باس تو فاتحِ فرات ہے نا فاتحِ جنگِ کربلا تو جنابِ عمر عباب کا لال ہے علی ازغر میں شہادت پوری نہیں پڑھا جناب علی ازغر کی بس اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حسین نے صرف اس قصد سے چھپایا تھا ننے سے لاشے کو کہ جب سب کے گلے کٹے جائیں سر کٹے جائیں تو میرے ششماہے کا سر میرے علی ازغر کا سر نہ کٹا جائے لیکن ہوا نہ ایسا کہ نیزوں سے کھود آ گیا پشتس کے مقید میں اور جب ایک ملون کا نیزہ باہر آیا تھا اب بتائیے ننہ سا بچہ جھول گیا تھا اس پھل میں نیزے کیا نہیں بات ختم نہیں ہوئی دو تین جملے اور سن لیجئے جب واقع کربلا ختم ہوا تھا نا قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا تھا ایک گھر دے دیا گیا تھا اور ثانی زہرہ نے فرمایا تھا ہمارا لوٹا ہوا مال واپس دو جو بچا کچھ آتا ہے واپس دیا گیا شہدہ ہے اس روایت کے مطابق کہ جس کے مطابق شہدہ کے سر لائے گئے اور کربلا میں دفنائے گئے اس روایت کے مطابق شہدہ کے سر بھی واپس دیا گئے تو شامی عورتیں آتی تھی تازیت کے لیے کیونکہ اعلان کرا دیا گیا تھا ثانی زہرہ کی طرف سے کہ جو تازیت دینے پرسا دینے آنا چاہتا ہے آجائے کوئی پابند دینے کرتی کرتی اس نننے سے سر کے پاس آئی تھی نا دھاڑے مار مار کر روتی تھی مو پیٹ پیٹ کر روتی چلا چلا کر کہتی تھی اتنا سا بچہ اس کو بھی مار دے ظالموں کو رحم نہیں آیا جب انہوں نے یہ باتیں شروع کی تو جنابی امی رباب آگے بڑھی تھی اور سر کو اٹھا کے اپنی آغوش میں لے لیا اور فرماتی تھی خبردار شامی عورتوں ایسی بات نہ کرو تمہیں نہیں معلوم اگر اس کا چچا فاتح فرات تھا تو میرا علیہ ازغر فاتح جنگ کربلا تھا خبردار